موسیقی زوک پرواز کے خمار میں پرندے جب حد افلاک سے بھی آگے نکل جانے کی تھان لیں تو ان کے پر خلا کی وسطوں میں سمت کا احساس کھو کر جھڑنے لگتے ہیں انہیں اس وقت تک اپنی بے بالو پری کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ بے جان سا لو تھڑا بن کر زمین پر آ نہیں گرتے خوف خدا سے بے نیاز رعونت شعار خود پرست بھی ایک نہ ایک دن اسی انجام سے دو چار ہوتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بلند منصب پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تصویح روز و شب کا دانہ دانہ شمار کرنے والے جسٹس اجاز الہسن یکا یک سنہری ہاشیے والی سیاہ ریشمی ابا علماری میں چھوڑ کر بکل مارے چہرہ چھپائے اہوان عدل کے اقبی دروازے سے یوں گھر کو نکل گئے جیسے ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو کوئی آسے بھی شکنجہ انہیں جکڑ لے گا پاکستان کو مستقیم راستوں سے ہٹا کر عدم استحکام اور انتشار کے دلدلی جنگلوں کی طرف دھکیل دینے والے عدالتی فیصلوں کی لمبی خطار ہے جسٹس منیر سے جسٹس ارشاد حسن خان تک غیر جمہوری اقدامات کو خلط جواز پہنانے اور آمروں کو ملک کی تقدیر سے کھیلنے کی کھلی چھوٹ دینے کی متعفن مثالیں عدل کی بے چہرگی کا ماتم کر رہی ہیں جسٹس منیر کے بقول انقلاب اپنی کامیابی کی دلیل خود ہوتا ہے سو مان لیتے ہیں کہ جب کوئی بندوق بردار انقلابی ریاست پر قابض ہو جاتا ہے تو منصفی کو نوکری سمجھنے والوں کے پاس فدویانہ اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اس ناقابل فخر ماضی کے باوجود عدلیہ میں اس طرح کی جتھا بندی کبھی نہیں دیکھی گئی جو پینما سے شروع ہو کر جسٹس عمرتہ بندیال کی رخصتی تک جاری رہی یہ وہ دور تھا جب ججوں کے ایک مخصوص طائفے نے جنم لیا جو اپنے منصف کے تقاضوں، اپنے حلف کے تقدس، اپنے ذابطہ اخلاق کی حرمت اور آئین و قانون کے تقاضوں سے بے نیاز ہو کر انگریزی محاورے کے مطابق چائنہ شاپ میں گھس آنے والا موز اور بیل ابل انہ چائنہ شاپ بن گیا میڈیا نے اس طائفے کے لیے ہمخیال یعنی لائک مائنڈڈ ججوں کی اسطلح وضع کی ہمخیال طائفے نے ان اہداف و مقاصد کو گود لے لیا جنہوں نے طاقت کے روایتی زچہ خانے میں جنم لیا تھا اجاز الہسن اس طائفے کے ایسے مرکزی کردار ٹھہرے جو طائفہ انصاف کے آسمان پر کتبی ستارے کی طرح جگمہ گاتے رہے میں کئی بار معروف میگزین دی سنڈے گارڈین میں چھے نومبر دوہزار سولہ کو شائع ہونے والے ایم ڈی نلاپت کے آرٹیکل کا حوالہ دے چکا ہوں جس میں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کو دوہزار سترہ کے وسط میں منصب سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم اس مرتبہ مشرف جیسے فوجی انقلاب کے بجائے نواز شریف کو فارغ کرنے کا کام سپریم کورٹ سے لیا جائے گا جو اسے کرپشن کا مرتقب قرار دے کر اس کے خلاف مقدمات کا آغاز کرے گی اس مقصد کے لیے پینما پیپرز کو بہانہ بنایا جائے گا نواز شریف کی فراغت کے بعد طاقت کے سرچشموں کا اگلا حدف اس کی واپسی کا رستہ روکنا اور دو سالہ محنت کو ضائع ہونے سے بچانا تھا تائفے نے اس عظیم قومی مقصد کو الہامی تلقین کی طرح دل و جان میں کچھ اس طرح سمولیا کہ طاقت کے سرچشمے بھی انگلیاں داتوں تلے دابے تصویر حیرت بن گئے ایجاز الہسن پینما بینچ کے سب سے جونئر رکن تھے لیکن اپنے جہرے قابل کی بنا پر وہ تائفے کی مرکزی روح بن گئے ان کا جذبہ بے اختیار شوق کچھ اس طرح چھلکا جا رہا تھا کہ تائفہ کے منشور رغبت و انات کی پاسداری میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے چیف جسٹس آئے یا گئے ایجاز الہسن چائنا شاپ میں مسلسل ادھم مچاتے رہے ساکر بن سار، آصف سعید خوصہ، گلزار احمد، عمر اطا بندیال جس کسی کو بھی مخصوص سانچے میں ڈھلے ٹیکسالی فیصلے کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے ایجاز الہسن کو پہلو میں بٹھایا اور مراد پائی پینما ایسا عجیب الخلقت بارہ سنگھا تھا جس کا ہر سینگ تاریخ عدل کا عجوبہ ٹھہرا ایک سینگ جے آئی ٹی کی نگرانی کرنے والے تین رکنی بنچ کی نمائندگی کر رہا تھا ایجاز الہسن اس کا حصہ تھے دوسرا سینگ نیب کی طرف سے قائم کردہ ریفرنسز سننے والی احتساب عدالتوں کی نگرانی اور چوکسی کے لیے تھا تاکہ وہ پینما کے فیصلے کی روح سے بھٹک نہ جائیں ایجاز الہسن یکہ و تنہا اس سینگ کے والی وارث تھے جج بشیر اور جج ارشد کے فیصلے ایجاز الہسن ہی کا اعجاز تھے وہ چاہتے تو بہ آسانی کہہ سکتے تھے کہ میں پینما بنچ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے چکا ہوں اس لیے احتساب عدالتوں کی نگرانی تقاظہ انصاف کے منافی خیال کرتا ہوں لیکن انہیں تقاظہ تائفہ تقاظہ انصاف سے کہیں زیادہ عزیز تھا سو بسط خوشی یہ ذمہ داری قبول کی اور تائفہ جاتی جوش و جذبے کے ساتھ جج بشیر اور جج ارشد ملک کی رگے جا دبوچتے ہوئے پینما فیصلے کی روح کے این مطابق حکم نامے کشید کر لیے بارہ سنگھے کے تمام سنگھوں سے لپٹے عظم راخصخ کے ساتھ تائفہ کے بازو شمشیر زن بنے ہر اس فیصلے میں شریک رہے جس کی بنیاد حلف تائفہ کے مطابق رغبت و انات پر تھی نواز شریف کو پارٹی سربراہی سے فارق کرنا ہو یا سکسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کرتے ہوئے تاہیات نہ اہلی سو و موٹو اختیار صرف چیف جسٹس کی ثواب دیت تک محدود کرنا ہو یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو موطل کرنا رسوہ زمانہ ڈیم فنڈ کا معاملہ ہو یا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ کیس سینٹ میں خفیہ ووٹ ہو یا جسٹس بندیال کی خوشدامن کی آڈیو لیگز کا قصہ پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے کے ووٹس منسوخ قرار دے کر حمزہ کی جگہ پرویز الہی کو وزارت آلہ سونپ نہ ہو یا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتقابات کی تاریخ کا تعیون اعجاز الحسن ہر اہم مقدمے میں تائفے کے آسمان پر کتبی ستارے کی طرح دمکتے رہے یہاں تک کہ معروف کورٹ ریپورٹر حسنات ملک کے بقول عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد رکھوانے کے لیے مظاہر نقوی کو ہمراہ لیے جنرل باجوا کے گھر پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی میں حیاء نہ رہے تو وہ جو مرضی کرے تائفہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا اس کی آنکھ کا پانی مر گیا حیاء رخصت ہوئی اور ضمیر گہری نیند سو گیا قاضی فائزیسہ کی چیف جسٹس بنتے ہی ساکب نصار سے عمرتہ بندیال تک محیط اہد تائفہ تمام ہوا تائفے کے بلند برواز پرندوں کے پر جھڑنے لگے پہلے قڑے احتساب کے شکنجے میں آئے مظاہر علی نکوی رخصت ہوئے پھر آنے والے نامحرمہ موسموں کی چاپ سن کر اجازالحسن بھی گھر چلے گئے ہم خیالی سے حمزہ والی کا سفر تمام ہوا تائفہ تو رزق خصوخا شاک ہو گیا قاضی فائزیسہ کو ایک لایانی ریفرنس میں جکڑ کر تماشا کرنے اور ان کی بیمار اہلیہ کو لاتھی ٹیکتے عدالتوں کی رہداریوں میں ٹھوکرے کھاتے دیکھ کر ٹھٹھا کرنے والے اپنا اپنا نامائے آمال پائے ہاتھ میں تھامے رخصت ہوئے لیکن وہ پاکستان انصاف کے لیے کس دروازے پر دستک دے جسے دوہزار سترہ میں دھکا دے کر زوال و پستی کے اندھے کوئے میں پھینک دیا گیا وہ عوام کونسی زنجیرے عدل ہلائیں جن کی دو وقت کی روٹی بھی محال کر دی گئی تائفہ کے لگائے زخموں کی مسیحائی کیسے ہو کون کرے موسیقی